سنت زندہ امت زندہ آواز میں تاکہ گھر کے سب افراد اکٹھے چند منٹوں میں سن سکیں سابق برگیڈر مستنصر بللہ کی ترقی جو مسلمان نے فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں ایک بات کی ترقی جو مسلمان نے فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں سنت رسول اور ٹوین بی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹائن بی دنیا کا سب سے بڑا مورخ تھا برطانیہ کا ٹائن بی اس نے انسانی تاریخ تیس سالوں میں لکھی اس کی کتاب کی دس زخیم جلدیں تھیں جب اس نے انسانی تاریخ لکھنے کا تحیہ کیا دوبارہ دارت کرتا ہوں اس کی کتاب کی دس زخیم جلدیں تھیں جب اس نے انسانی تاریخ لکھنے کا تحیہ کیا تو اس کو کافی مشکل پڑی بادشاہوں کی تاریخ تو صرف بادشاہوں کی تھی انسان کی نہیں ملکوں کی تاریخ بھی مشکل تھی بڑے ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں کبھی جیسے برطانیہ اب جزیرہ ہے کبھی ساری دنیا پر سلطنت تھی اس نے چاہا کہ ایسا تاریخی یونٹ ملے جو انسانی تاریخ میں شروع سے آخر تک چلے اس نے چاہا کہ ایسا تاریخی یونٹ ملے جو انسانی تاریخ میں شروع سے آخر تک چلے اس نے دیکھا شمالی اٹلی میں گاؤں ہے اس سے جنوبی اٹلی کا گاؤں مختلف ہے اس سے جنوبی اٹلی کا گاؤں مختلف ہے لیکن ان میں بہت چیزیں ایک جیسی ہیں جو ایک جرمنی کے گاؤں سے مختلف ہیں جرمنی کے گاؤں تمام فرانس کے گاؤں سے مختلف ہیں جرمنی کے گاؤں تمام فرانس کے گاؤں سے مختلف ہیں لیکن ان کی بہت چیزیں مشترک ہیں وجہ یہ ہے وہ کہتا ہے کہ برطانیہ اٹلی جرمنی حصہ ہیں ایک تہذیب کا جو سب کو چین کی تہذیب و تمدن سے کرتی ہے جدا وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اٹلی جرمنی حصہ ہیں ایک تہذیب کا جو سب کو چین کی تہذیب و تمدن سے کرتی ہے جدا اس طرح یورپ ہے ایک تہذیب اور چین مختلف تہذیب عیسائیت کی ایک تہذیب ہے اسلام کی الگ تہذیب عیسائیت کی ایک تہذیب ہے اسلام کی الگ تہذیب لکھتا ہے دنیا جب سے بنی ہے اکیس تہذیبیں آئی ہیں اب تک سولہ ختم ہو گئی ہیں پانچ قائم ہیں اب تک لکھتا ہے دنیا جب سے بنی ہے اکیس تہذیبیں آئی ہیں اب تک سولہ ختم ہو گئی ہیں پانچ قائم ہیں اب تک جو پانچ قائم ہیں اب تک ان کی ہے کچھ ایسی ترکیب مغربی عیسائیت تہذیب آرثوڈاکس عیسائیت تہذیب تیسری اسلامی تہذیب ہندوستانی تہذیب اور پانچویں مشرقی بید کی چینی جاپانی تہذیب وہ کہتا ہے اب ان میں تین ہیں مٹنے لگیں اب ان میں تین ہیں مٹنے لگیں رہ گئی ہیں بس مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب رہ گئی ہیں بس مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب اب سوال ہے یہ وہ کہتا ہے اب سوال ہے یہ کہ تہذیب کی کیسے ہوتی ہے ابتداء وہ کہتا ہے فرد واحد دیتا ہے ایک نظریہ چند لوگ اس کی کرتے ہیں ابتداء فرد واحد دیتا ہے ایک نظریہ چند لوگ اس کی کرتے ہیں ابتداء یہ نظریہ طریقہ پھیلتا ہے اس کو پکڑتا ہے سارا معاشرہ ان کو کہتے ہیں ممسز ان کو کہتے ہیں ممسز یعنی مذہب لباس اخلاقیات اصول پسند ناپسند اور ذہنیت دوبارہ عرض کرتا ہوں ممسز مراد یعنی مذہب لباس اخلاقیات اصول پسند ناپسند اور ذہنیت منٹالیٹی رہتی ہے تہذیب جب تک اس کے قائم رہتے ہیں ممسز مٹ جاتی ہے وہ تہذیب جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے ممسز رہتی ہے تہذیب جب تک اس کے قائم رہتے ہیں ممسز مٹ جاتی ہے وہ تہذیب جب ختم ہو جاتے ہیں اس کے ممسز جب ایک تہذیب کے افراد پکڑ لیتے ہیں دوسری تہذیب کے چال ڈھال اور اتوار تو دوسری تہذیب پھیل جاتی ہے نکال تہذیب کا ہو جاتا ہے زوال تو بارہ آرز کرتا ہوں وہ کہتا ہے جب ایک تہذیب کے افراد پکڑ لیتے ہیں دوسری تہذیب کے چال ڈھال اور اتوار تو دوسری تہذیب پھیل جاتی ہے نکال تہذیب کا ہو جاتا ہے زوال اب ٹائن بیگ لکھتا ہے اب ہے صرف مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا محاذ وہ کہتا ہے اب ہے صرف مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا محاذ جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اتوار وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار جو تہذیب پکڑے گی دوسری تہذیب کے چال ڈھال لباس اور اتوار وہ خوار ہوگی اور ختم ہو جائے گی آخر کار یہاں تک تھے آنر جے ٹائن بی مجھے اچانک خیال آیا کہ اسلام کے میمیسزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اچانک خیال آیا کہ اسلام کے میمیسزیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود سنت رسول سے ہے اسلامی تہذیب کا وجود سنت چھوڑ دی تو ختم ہو جائے گا مسلمانوں کا وجود ہم سب ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والوں میں ہم سب ہیں حضور کے چاہنے والوں میں مگر سنت کی اہمیت نہیں ہم نادانوں میں مگر سنت کی اہمیت نہیں ہم نادانوں میں بچوں کو بنائیں سنت رسول کے پروانوں میں سنت کو پکڑے ہم گھروں میں میدانوں میں معذرت سنت کو پکڑے ہم گھروں میں میدانوں میں بچوں کو بنائیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں میں ایک اور مسئلہ بھی حل ہوتا ہے حضور اس وقت جس کا دنیا میں ہے کتنا فطور اگر مرد اپنا لیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام عورتوں کی پریشانیاں ہوں دور دوبارہ عرض کرتا ہوں اگر مرد اپنا لیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طور طریقے وارا معاملات تو تمام عورتوں کی پریشانیاں ہوں دور پھر میں عرض کرتا ہوں حضور کہ سنت رسول سے ہے امت کا وجود بکشش تمہاری ہوگی شفرات رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم بکشش تمہاری ہوگی شفرات رسول سے واسطہ تو پھر بھی پڑے گا حضور سے واسطہ تو پھر بھی پڑے گا حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے علامہ اکبال ٹائن بی سے پہلے وفات پا چکے تھے انہوں نے کیا فو فرمایا تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش افرنگی میرا ایمان ہے زناری تو اے مولا یسرب آپ میری چارہ سازی کر میری دانش اکل ہوش جو ہے افرنگی ہے افرنگی مغربی اور میرا ایمان ہے زناری بد پرستوں ہندووں جیسا اور یہ اہل کھپک فرماتے ہیں اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف اور ماشاء اللہ پورے پاکستان میں یہ رائج ہیں ایک طرف ہیں سوڑے سے چاند دینی مدر سے اور باقی سمام اکالوجز وارہ یونیورسیز وارہ اسی طرز پر اور یہ اہل کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف اقبال فرماتے ہیں یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو وہ کہتے ہیں آگے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے پھر شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے شکایت ہے مجھے یارب خداوندان مکتب سے سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا اور یہ انہوں نے انیس سو چالیس میں کے قریب فرمایا تھا کیونکہ جب انگریزی نظام تعلیم برٹیشرز نے پرفوس رائز کیا تھا ہندو پاک میں کہ سبق شاہی بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا پھر کہتے ہیں نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو نشان راہ دکھاتے تھے دکھاتے تھے جو ستاروں کو ترس گئے ہیں کسی مرد رہدان کے لیے کیونکہ وہ نظام جو اسلام نے حکم دیا اور نظام خلافت وہ ہی رائز نہیں ہے حالانکہ حضور قسم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر متفقہ علیہ حدیث ہے کہ مسلمانوں پر ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ خلیفہ کے بغیر ہوں کہ مسلمانوں پر ایک دن بھی ایسا نہ ہو کہ وہ خلیفہ کے بغیر ہوں اور یہ اہلِ کلیسہ کا نظام تعلیم پھر دوبارہ عرض کر رہوں یہ شعر اور یہ اہلِ کلیسہ کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف اس کی قوم میں اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے اسی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے قوم جو کرنے سکی اپنی خودی سے انصاف فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے فطرت افراد سے اغماز بھی کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کا ماغ سات ہزار سال کی انسانی تاریخ قوم کی یہ ثابت کرتی ہے کہ جب بھی قومیں حد سے بڑھ گئیں شرک میں نہ بے عملی میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مجموعی قوم کے قوم مجموعی طور پر مٹا دیا صرف ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے ماف کر دیا وہ تھی حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جنہوں نے جب تباہی و بربادی اور طوفان کے اثرات دیکھے تو بحثیت ملت بحثیت قومی تابہ کر لی تھی صرف اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا کی ترقی جو مسلمان نے اقبال فرماتے ہیں آگے کی ترقی جو مسلمان نے فرنگی بن کر یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں کی محمد سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس فرماتے ہیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں تو خود اپنی تقدیر لکھنے والا بنانے والا ہو جائے گا اطباع رسول سے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے بجی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے جو میں سربسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یعنی وہ عشق الہی جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے تیرے دل میں حضور قسم نے فرمایا کہ جب بھی نماز پڑھو تو تصور کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ کرو تو کم سے کم تمہیں یہ پتہ ہونے چاہیے تصور رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے کہ جب نماز پڑھیں کم سے کم انسان مسلمان کو تصور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجاد یہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجاد عام طور پر دیکھا جاتا ہے جب انسان کو کوئی مشکل پریشانی ہو دکھو پہلے خود اس کا تعدارس کرنے کوش کرتا ہے اگر خود نہ کر سکے پھر دوست آباب سے اس کی مدد طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ پہ اور طریق استعمار کرتا ہے طاقت کا لوگوں کی منتیں سمجھتے ہیں کرنے کا اور آخر میں جب نامید ہو جاتا ہے سب دروازے بند نظر آنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف پھر گرگڑا گرگڑا کر نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے کرتا ہے اور اچھے وقت میں اللہ تعالیٰ بھول جانا مشکل تکلیف والے وقت میں صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا جلال پادشاہیوں کے جمہوری تماشا ہو جلال پادشاہیوں کے جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی ظلم اور آخر میں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو اکبال سے معذرت کے ساتھ کیونکہ وہ پاکستان بننے سے پہلے وفات پا چکے تھے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے پاکستان والو تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں یہاں پر ہمیں ختم کرتا ہوں دعا آپ کے دعا کا طالب میری دعا کیجئے سابق پرگیڈیر مستنصر برلہ ہوسکا